جتنی بڑی اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل اب مجبوریاں آئیں ہر ایک انسان کی حالات عورت ہے کوئی ایسی مرد ہے کوئی ایسے نہیں اجازت ان کو تو آپ علامہ صاحب بتائیے کہ پھر علامہ صاحب بھی اور مولانا صاحب بھی آپ دونوں کہ پھر وہ کیا کریں ایک دن کا اتقاف کر لیں دیکھئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے کم سے کم تین دن کا جو ہے وہ تو نیت ہے کہ میں نے جناب اتقاف میں بیٹھنا ہے جو کہ پوری شرائط ہیں کم سے کم تین دن کم سے کم ہمارے ہمیں کم سے کم تین دن ہے اس سے کم نہیں ہے فقائے جافریہ میں کم سے کم تین دن ہے اس سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے لیکن اگر وہ اراد نفلی کہہ لیں آپ اس کی نیت کہہ لیں کہ میں ایک دن سے تیسرے دن میں داخل نہیں ہونا چاہیے تیسرے دن سے پہلے پہلے ختم کر دے گا اس لیے برگت سمجھ سکتا ہے ہمارے نزیق معاملہ یہ ہے کہ نفل اعتقاف آپ مسجد میں داخل ہوں چاہے چند لفاؤں کے لیے ہوں نیت آپ نے کر لی کہ میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں تو آپ اگر پانچ منٹ بھی بڑھیں گے تو اعتقاف ہوگا تو ایک دن کا بھی اعتقاف ہو سکتا ہے دو دن کا بھی ہو سکتا ہے اور پانچ منٹ دس منٹ کا بھی ہو سکتا ہے اس لیے حکم ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں نماز کے لیے تو اس وقت نیت اعتقاف کی نیت کر لیں تاکہ جب تک آپ مسجد میں موجود رہیں گے تو اعتقاف کا سواب ملتا رہے گا تو عورت بھی اسی طرح سے گھر میں اسے فرز نماز ادا کر رہی ہے اس کی مقصود جگہ ہے اس کی مقصود جگہ ہے نماز کی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کہہ то وہاں بیٹھی گئی وہ مقصود جگہ ہے تو وہاں جب وہ داخل ہو تو اعتقاف کی نیت کر لیں نفل اعتقاف کا سواب میں نے اس میں فرض نماز ادا کر رہی ہے وہ نفل پڑھ رہی ہے قرآن پاک پڑھ رہی ہے تو اس کو اعتقاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور جو عبادات کر رہی ہے اس کا ثواب تو ہے سبحان اللہ اچھا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دے جائے گا نیت کس طرح سے کرنی ہے اعتقاف کی اور کب کرنی ہے نیت جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اس وقت نیت کر لیجی کہ نیت کرتی ہوں نیت کرتا ہوں سنت اعتقاف کی نوائی اعتقاف لبن زبان سے ادا کرنا ادا کرنا ضروری نہیں ہے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے دل میں آپ کے ارادہ ہے کہ میں نیت مطلب اعتقاف کی نیت بھی ہے اور نماز پڑھنے بھی جا رہا ہوں تو انشاءاللہ اعتقاف کچھ جگہوں پہ تو اعتمام ہوتا ہے قربتین اللہ بس یہ نیت آپ نے اندر کری یہ میری نیت ہے وہ ظاہر کرنے زبان سے بھی بیان کرنی کچھ جگہوں پہ تو اعتمام ہوتا ہے کہ جو موتکف ہوتے ان کے لئے سہری کا اور افتار کا انتظام ہوتا ہے اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ رکھ رہے ہیں اعتقاف کیلئے بیٹھ رہے ہیں جہاں انتظامیہ کی طرف سے مساجد کی طرف سے یہ اعتمام نہیں ہے تو کیا وہ شخص خود لینے جا سکتا ہے اپنے لئے کچھ سہری کے لئے افتاری کے لئے اگر کوئی پہنچانے والا بھی نہیں ہے گھر میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے بے شک اس میں یہ سہولت رکھی گئی ہے اگر کسی کو کھانا ظاہرہ انسان کی ضرورت ہے نیڈ ہے کوئی دے کر لانے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ خود بھی جا سکتا ہے اور اگر واش روم شریعت نے یہ بھی اجازت دیئے کہ واش روم آپ دیکھتے ہیں مسجد میں تو پریوریٹی یہ ہے کہ وہاں پر آپ کریں لیکن وہ بہت گھند ہیں آپ کا دل مائل نہیں کرتا تو آپ کپڑا اوڑ کر اگر قریب میں کوئی گھر ہے یا آپ کا اپنا گھر ہے تو وہاں پر بھی جائیں کسی سے بات نہ کریں اور اس سے جا کر واپس آپ آسکتے ہیں تو شریعت نے یہ اجازت دیئے این تمام چیتوں کی اجازت ہے آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہر شکریہ اور ہم انشاءاللہ کل آپ سے ملیں گے رمضان عشق ہے سیری ٹرانسپیشن کے ساتھ اور اجازت لیں گے اس وقت اللہ حافظ محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں نہ خالی کچھ نباسوں کا صدقاتا ہو کچھ نباسوں صدقاتا ہو در پہ آیا ہو بن کر سوالی بھر تو جھولی میری یا محمد محمد بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں نہ خالی عاشق مصطفیٰ کی عزامی اللہ 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 عاشق مصطفیٰ کی عزامی اللہ اللہ کتنا عزتا اللہ اللہ ہر شبانے بھی سنتے تھے جس کو ہر شبانے بھی سنتے تھے جس کو اللہ کیا عزا تھی عزانے پھلا لے بھر تو جھولی میری آقا بھر تو جھولی بھر تو جھولی میری تاجدار مردی نہ لوٹ کر میں نہ جاؤں نہ خالی حق سے پائی مصطفیٰ کاری کھولی مصطفیٰ جھولی مصطفیٰ حق سے بائی بوشان کریمی حق سے بائی بوشان کریمی اس کی قسمت کا شم کا ستارہ اس کی قسمت کا شم کا ستارہ جس پہ نظرِ درم تم نے ڈالی بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے امجد بھائی بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے تجھ کو دے کر شہادت میں صالح امجد بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ ایسا صدقہ ملا مرتضی کا ایسا صدقہ ملا مرتضی کا عشق آنکھوں سے ہیں سب کے جارے عشقِ حیدر میں صلی شار تم تھے مصطفیٰ کے طلبگار تم تھے ہاں مصطفیٰ کے طلبگار تم تھے آئے وقتِ آئے وقتِ نظار جب محمد تم نے پنکی تھی اپنی جھکا لی اور آج کی شب مولا علی کی ضربت کی شب ہے اس قصد کے دعا کرتا ہوں امجد بھائی کی مغفرت مولا فرمائے جوارِ رحمت میں جگاتہ فرمائے آج کی شب کے حوالے سے چندہ شعر کوفے میں گونجا زینب کا نوحا اے میرے بابا اے میرے بابا کوفے میں گونجا زینب کا نوحا اے میرے بابا آئے میرے بابا آپ کا سایا اُٹھ گیا سہے سے ٹکراؤں کی سہے دیواروں دھر سے دو دو جنازیں یہ نکلیں گے گھئے سے ویسے بھی اب میں جی کے کروں کیا اے میرے بابا اے میرے بابا جرہ رو کر یہ کہہ رہا ہے مشکل کشا کا وقت قضا ہے دل ڈوبتا ہے دل ڈوبتا ہے دل ڈوبتا ہے دل ڈوبتا ہے دعوے یتیمی جینے نہ دے گا کوفے میں گونجا زینب کا نوحا مشکل کشا کا شیرِ خدا کا جنم چلا تھا دھر سے جنازہ تھا ایک نوحا سب بی بیوں کا لے چلو ہم کو بھی ساتھ بابا اے میرے 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 بابا اشک کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے رہے وہ توصیف سنائے شہِ ابرار میں ہر لحظہ ہر باب ورنہ وہ سیدِ عالی نصبی ہاں وہی امی لقبی ہرشنی او متلبی او عربی او قرشی او مدنی اور کہا ہم سے گناہگار اشک کے رنگ میں رنگ جائوں میرے یا ارزو یہ ہے کہ ہوں قلب معتر ومتاہر ومناور ومصفہ ومجلہ دورِ عالی جو نظر آئے کہیں جلوائے روحِ شہِ ابرار ارزو یہ ہے کہ وہ قلب معتر ومتاہر ومناور ومصفہ ومجلہ دورِ عالی جو نظر آئے کہیں جلوائے روحِ شہِ ابرار جن کے طلبوں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے جو ہی راہ چمک جائے جمک جائے مہک جائے بنے رونکِ گلزا عشق کے رنگ میں لنگ جاؤ میرے یا آپ کے ذکر میں غیمد حسرا سارے حدی خانِ عرب نغمہ نگارانِ عجم شوکتِ الفاظِ عدب عظمتِ قرقہ سو قلم بعدِ سبا موجِ نصیب ماشاءاللہ آپ کے ذکر میں غیمد حسرا سارے حدی خانِ عرب نغمہ نگارانِ عجم شوکتِ الفاظِ عدب عظمتِ قرقہ سو قلم بعدِ سبا موجِ نصیب دہنِ بلبلشی لحنِ قمری و دوتی شبِ مہتاب ستارِ ملک و حور و جنہ جن کی نواوں میں درودوں کا حساب عشق کے رنگ میں لنگ جاؤ میرے یا ورفانا لکا دکرت کی اس کی آیائے توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان ورفانا لکا دکرت کی اس کی آیائے توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں کی شامل ہے زبان لبِ حسن و رواحا و لبِ فاطمہ زارہ آنِ قابدِ بیار بسیری دہنِ قریقی و جانی لبِ سادھی اور عزا سب سرشا ماشاء اللہ ماشاء اللہ عشق کے رنگ میں جاؤں ہے عشق کا پیغام ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ مہاجر کی ہے سف اور یہ پنجابی کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ مہاجر کی ہے سف اور یہ پنجابی کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز تو حرم قعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روزہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا سن اپنی شمال عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختونہ بنوچی ہو کے پنجابی ہو گجرائی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبائے سے نگی کوئی سروں کا جامعہ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو بھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکاہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے آب عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختونہ ہو کے پنجابی ہو بنگالی ہو گجرائی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نگی کوئی سروں کا جامعہ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو بھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکاہ عشق کے رنگ میں رجاؤ میرے آب ایک شہن شاہن بخشے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ایک شہن شاہن بخشے جو سمر قند و بخارا کسی مہم اوب کے رخ سار کے تل پر مگر ہے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شہن شاہن بخشے جو سمر قند و بخارا کسی مہمبوب کے رخ سار کے تل پر مگر ہے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچھاؤ بازار مصر اپنا ہتھیلی پہ لیے بھرتے ہیں کرنے کو نسا رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچھاؤ بازار مصر اپنا ہتھیلی پہ لیے بھرتے ہیں کرنے کو نسا اے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے امبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبہ تو زبان و قلم و فکر و خیال اے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے امبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں مجذبہ تو زبان و قلم و فکر و خیال ان کی مدہت تو ملائک کا وزیفہ ہے ان کی مدہت تو ملائک کا وزیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالف کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شیعہ عشق کے رنگ میں رنگ جگ جاؤ ملے سوالہ اللہ ملائک ملائک میں تو پنجتنے کا غلام ہوں میں تو پنجتنے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے میں اسے آئے میں ایک صدا جو میں ناملوں تیرا جھوم کے میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو بطول سے میرے میں اسے آئے میں ایک صدا جو میں ناملوں تیرا جھوم کی میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو بطول سے میرے میں اسے آئے میں ایک صدا جو میں ناملوں تیرا جھوم کے میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں ہوا کیسے پنج سے وہ سجدہ جہاں عشق ہے وہی قربلہ میری بات کل ہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہیں جنہیں بابِ سلِ اللہ کہیں میرے موں سے آئے مہک صدا جو میں ناملوں تیرا جھوم کے میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی چہلے کا غلام ہوں جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا